انسانوں کے نام افزار ریحان کامن سینس کامن کیوں نہیں اقبال نے کہا تھا اے اہل نظر ذوکہ نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا یا یہ کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے حجاب اب اگر یہ درویش حقیقت پسندی سے کام دیتے ہوئے ڈاکٹر جوید اقبال کی ابا جی پر ترچی نظر ڈالے گا تو خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں سے یہ برداشتوں پائے گا من باتوں میں مو لینے والے کے دعوے حمالہ کو چھوتے ہیں لیکن حقائق کی کسوٹی پر سراب کے سوا کچھ نہیں ہمارے ممدون نے جو اتنا انچا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کتنی افسوسناک نکلی ویسے فزندے اقبال یہ کہتے ہوئے جان چڑھا لیا کرتے تھے کہ ابا جی نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا جو خواب مخواہ ان پر مر دیا جاتا ہے ایک سائی تو یہ بھی ہے کہ آنجناب تو اہل مغرب کو اس نوع کے تانے دیتے رہے بات ہے کہ آج اندوں کو میں نظر آ رہا ہے کہ کن کی تہذیب اپنے خنجد یا خودکوش حملوں سے آج خود ہی خودکوشی کر رہی ہے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ شیخ چلی صاحب کسی درخت کے تین پر بیٹھے تھے آری لیے اسی کو جوڑ سے کاٹ رہے تھے پاس سے کچھ سیانہ گزرا تو کہا اسے مت کٹو وگرنا نیچے گر پڑو گے شیخ چلی نے یہ بات سنی انسنی کر دی البتہ تھوڑی اور آری چلائی تو درہام سے نیچے آن گرے فغان سمجھانے والے کہ قدموں میں بیٹھ گیا آپ تو بڑے دانہ ہیں وہ بولا اس میں دنائی والی کون سی بات ہے یہ تو عام سمجھ یا کامن سینس کی بات ہے افسوس کے ساتھ یہاں یہ اطراف کرنا پڑتا ہے جسے کامن سینس کہا جاتا ہے وہ کامن ہوتی نہیں جس کی وجہ سے لوگ بلعموم سراب کو دریاز سمجھ کر طویل سفر کی سوپتیں اٹھاتے ہیں اور پھر اپنا ماتھا آپ پیٹھتے ہیں بلخصوص شخصیات کو سمجھنے کے معاملے میں آخر ہمارے لوگ بلعموم رہزن کو رہبر کیوں سمجھنے لگتے ہیں جب جذبات یہ تو جنونیت کا نشہ اترتا ہے تو کہیں خود کو اور کہیں رہبر کو کوستے پائے جاتے ہیں درویش کو وائل عمری سے ہی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا ہیرو کبھی جناہ تھا تو کبھی بھٹو کبھی شاہ فیصل پھر قذافی اور پھر صدام اور اب تالبان خان اور فمران خان آخر ہمارے لوگ کسی ہوشوند حقائق آشنا یا کسی گہری نگاہ رکھنے والے دور اندیش مدبر کو پسند کیوں نہیں کرتے یہاں جو ہینسوم چکنی چپڑی اور لا یعنی تقریر کر لیتا ہے ہماری قومیں یوتھیا بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ حقائق کی کسوٹی پر پرکھے اس کی لچے دار باتوں اور گوڑی رنگت کی کشش میں ایسی گرستار ہوتی ہے کہ اس سے اپنا رہبر و رہنما بلکہ نجات نہندہ گردان لیتی ہے چلو اگر بچپنے یا نو عمری میں ایسی گلتی ہو بھی جائے تو وقت کے ساتھ شعور و فہم یا سنجدگی آ جانی چاہیے ایک بل سے ایک ملتبہ ڈنگے جا چکے ہیں تو دوسری دفعہ ایسے سراغ میں ہاتھ ڈالنے سے باز آ جائیں یہ کوئی پچھلی صدی کی آخری دھائی کے نصف کی بات ہے جب اس ناہنجار نے ایک صحافی کے حسیت سے کرکٹ کے اس قومی کلائری کا پہلی ملتبہ تفصیلی انٹرویو اس کے گھر پر کیا تو اس ایک ملاقات میں چودہ تب کروشن ہو گئے اپنے ماتے پر ہاتھ مارا تجھے کیا سمجھا تھا جائے اور دکیہ نکلا اتنے لمبے قد کارٹ میں اتنا چھوٹا آدمی علم و دانش یا اکل و شعور کی جسے ہوا تک نہ لگی ہو اپنی ذات کے مصنوعی خوال میں گرستار خود نمائی و خستائی کی بیماری میں دوبا ہوا مغرور متقبل شخص چہرے پر مصنوعی مسکرات اور گفتگو میں جالی و ستی دانش اوف میرے خدایا میں اس شخص کو دوسرے کیا سمجھا تھا اس سے تو مجھ پر نازیوں کی ذہنیت ہی اشکار نہیں ہوئی اڈال ہٹلر کی ایسی بو بھی آ رہی ہے جو کرسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے انسانی لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے بھی ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرے گا جبکہ سیاست سے تو اس کا لینا دینا ہی نہیں ہوگا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کے لیے سیاست دان کے لفظ کا استعمال اس مود بر لفظ کی توہین محسوس ہوتی ہے واپس آ کر جو کچھ لکھا وہ بن لادن پر لکھے کی طرح بے جان بنا کر شائع کیا گیا آج سب ہی بڑے سیانے بنے بہت کچھ لکھ بول رہے ہیں اتنا کھلوار کروانے کے بعد جب ڈراف سین ہوا ہے تو اوپر سمارٹ بننے کا کیا فائدہ بات تو تب ہے جب سچائی پردہ تقدیر میں ہو اور آپ اس کی سہر کو بے حجابو بے نکاب ملاغہ فرمالیں ابھی کل کی تو بات ہے ایک شخص جو اپنے تھی پنجاب کا منجا وحسوس دان کہلواتا طاقتوروں کی چاپلوسی میں رتبالحسان پائے جاتا ہے لیکن باپ بیٹے میں کام منسینس کی اس قدر محرومی ہے کہ گھر سے نکلا تھا مارل ٹاؤن جانے کے لیے مگر رستے میں فون آیا بندہ تھوڑا ٹھہر جائے ذہن پر ہلکا سا زور دے کہ یہ کس کا فون ہے وہ جس کے کھلوار کرنے والے دن پورے ہو چکے ہیں جو اگلوں پشلوں کو دو دفعہ مامو بنا چکا ہے قانون یا آئین جس کے بوٹوں تلے دبا رہا ہے صاف شفاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب اس کی قسمت کا فیضہ جن تگڑے ہاتھوں میں جا چکا ہے وہ کسی صورت اسے بربادیوں کے مزید سودے کرنے نہیں دیں گے اگر سیاستی شعور یا دنائی کی حلقی سے رمک بھی ہو بھلے وہ بھی نہ ہو گری پڑی کامل سینس ہی ہو تو بندہ سوچتا ہے کہ یہاں سیاست کے جو جنون کھلاری ہیں خوش قسمتی سے میری ان کے ساتھ بات بن چکی ہے میں کسی جاتے ہوئے کی باتوں میں آ کر انٹی گنگا کیوں بھاؤں مگر نہیں ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے دائیں بائیں جاریوں ساری حلے گلے یا شورت ماشے سے آگے نہیں جاکنا تو پھر اب لیں اس کے مزے رہ گیا تالبان خان جس کے ورڈ ویو یا پلٹیکل وزدم کا یہ حال ہے کہ پارلمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں شہید قرار دیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تالبانی حربوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا نام دیتے ہوئے بڑے فخر سے قوم کو یہ عظیم کامیابی گنواتا ہے عبامی جلسوں میں کبھی جالی سیفر لہراتا ہے بلکہ اپنی جذباتی فینز کو مزید بے افقو بنانے کے لیے کبھی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نارے لگاتا ہے کبھی اپنے خلاف ہونے والی آدمی امریکی سادش کی کہانیاں گھڑتا اور بیان کرتا پایا جاتا ہے نو مئی کو پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں جو طفانے بتمیزی اٹھایا گیا سیاست کی جس شخص میں کچھ بھی سینس ہو بھلا وہ اس نو کا خود کچھ بم پھوڑ سکتا ہے یہ شخص خود جتنا فارق ہے اسے چھوڑ دیں اس کے جنونی فینز جس نو کی ذہنیت میں ڈھلے ہیں اس سے بھی صرف نظر کر لیں اس کی پارٹی میں موجود وہ نامنہ دیڈران جن کی ساری زندگیاں یہی گھاس کارتے گزری ہیں کیا ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا جو اس کی سوسائیڈ بمبنگ والی ذہنیت میں ٹارچ مارتا چلے ان کو بھی چھوڑ دیں جو اتنی بڑی اور اہم کور کو کمان کر رہا تھا جو اتنی بڑی کرسی انصاف پر براجمہ گارڈ فادر بنا کھڑا تھا اندر خانے سب سے رازو نیاز چل رہی تھی یہ سب جنونی راہ میں بہے جا رہے تھے آخر کیوں کسی کو بھی ادرات نہ ہو سکا کہ حضور یہ جنونی ذہنیت تباہی کی راہ ثابت ہوگی ایسی عرکت نہ کیجئے گا آج جو لوگ زیادہ سیانے بن کر نامنہات پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں ساتھ اپنی دنائیاں بھی بگھار رہے ہیں دو ہفتے قبل ان کی اکل کہاں گھاس چلنے گئی ہوئی تھی جن لوگوں نے ایک جنون سیاستدان کو آؤٹ کرنے اور اپنی چودرہ جمانے کے لیے یہ پورا پروجیکٹ منیج کیا تھا ان سب سے بھی پوچھ گوچھ ہونی چاہیے جنہوں نے بگڑے لادلے کی حصلہ افضائی کرتے ہوئے بلائے لیتے صدقے واری جاتے بترین صورتکاری کی انہیں بھی کور یا منصفی سے اٹھا کر کٹیرے میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے پریشانی کی کوئی بات نہیں آپ سب لوگوں نے جو بویا وہی کاٹنا تھا البتہ مافی اس سے مانگیں جس کی پابولائیٹی پر شب خون مارتے ہوئے گناونی الزامات کی برمار کی گئے اسے وانے اکتدار سے نکال کر صوبتوں کی بھٹی میں پھینکا گیا پارٹی تو یہ کبھی تھی ہی نہیں البتہ ادھر ادھر سے اٹھا کر بھان مدی کا جو کنبہ تیار کیا گیا تھا اب انہیں اپنے اصل مقامات تک پہنچنے میں صورت ملنی چاہیے اس لیے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آجے تو اسے بھولا نہیں کہتے آج ہجتے ہیں گھڑی جا رہی ہیں کہ طاقتوروں کی طرف سے بڑی تنگی دی جا رہی ہے کہ ایسی تنگیاں ان نون لیگ والوں کو نہیں پنچائی گئی تھی کیا وہ اس طرح ٹوٹے یا اس قدر پھوٹے